انسان کا بچہ بن اور سی دی بات کر کے فیسے کیا ہیں اس کے جائز بات کر نا جائز بات نہیں کر یہ يک لاکھ فندرہ هزار روپی کی چیز ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ مب배د ہو گیا اینا میرا باد ہے موبائل کو اہت نہیں لگا مبال کو اہت نہیں لگا رہا تو سوف تمہارا بکرہ نہیں ہے مجھے پتا ہے یہ کتنے کا موبائل ہے ڈیڈھ لکھ کا پلات ہے اب باد م algae تو نہیں آیا کرو منڈی بیش نہیں جب اتنے کا پلات ہے تو آپ سب لوگ ٹھیک ٹھا ہوں گے بھائی میں موجود ہوں نورڈن بائی پاس منڈی میں آج کی جو ہے ویڈیو ہوگی بھائی بھگرہ منڈی کی ہوگی اور یہ میری سیزن کی پہلی ویڈیو ہے یہ ویڈیو ان قربانی لبرز کے لیے جو بھگروں کا شوق کرتے ہیں اور بھگروں کی قربانی کرتے ہیں تو آج دیکھیں گے بھگرہ منڈی میں جو ہے وہ کیا ریٹس ہیں کیونکہ دو عزت 23 کے مقابلے میں دیکھا جائے تو منڈی جو بہت اچھی چلی تھی نہ بھگرے بچے تھے نہ جانور بچے تھے دن دو عزت 24 کی پہلی ویڈیو ہے بھگرہ منڈی کی ریٹس کی اپ ڈیٹ لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا حساب چل رہا ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم بھائی کیا لیں سلام علیکم سلام علیکم بھائی کیا لیں سلام علیکم بھائی کیا لیں یہ سارا فورسل کا مال ہے بتاؤ کیا دانا کیا مانگ رہے ہو سنگل سنگل دانے کے ساتھ سے کیا مانگ رہے ہو ایک ایک لاکھ روپے اس بچوں کے اس بچے کے ایک ایک لاکھ روپے اس کا ایک لاکھ بیس ازار کان تک دینا ہے ایک پندرہ تک چھوڑ دیں گے فائنل ایک بہا باتا ہوں ایک پندرہ اگر تک چھوڑ دیں گے فائنل کچھ چیزی بات کر رہا ہوں میں تیرے سے انسان کا بچہ بن اور سیدھی بات کر کیس پیسے کیا ہیں اس کے جائز بات کر نا جائز بات نہیں کر یہ جو جھگلے کی بات ہے تم بات ایسی کر رہے ہو یہ ایک لاکھ پندرہ ازار روپے کی چیز ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا یہ ایک لاکھ پندرہ ازار روپے کی چیز ہے تم لوگ جو ہے نا پاگل سمجھتے ہو کارانچی والوں کو اور پھر بول دو کہ یہ ہماری بیس سے ہوتا ہے اس کے جائز پیسے مانگ ستنے کا یہ چاہیے چالیس ہزار روپے لوں گا میں میری مرضی ہے میری مرضی ہے بھی نہیں ہے میں نے چالیس ہزار روپے بول دیا تو بس آئیے کرو سودا نہیں کروں گا کیوں کرو میری کا مال ہے تمہارا مال ہے یہ میرا مال ہے موبائل کو ہاتھ نہیں لگا موبائل کو ہاتھ نہیں لگا رہا یہ جتنے کا تمہارا بگرا نہیں ہوتنے کا موبائل ہے مجھے پتا ہے یہ کتنے کا موبائل ہے نہیں دینا تو بات وہ نہیں کرو بات ہے کربالو بس لے لیا اور ہم نے تمہارا کو دے دیدے لے لے چالی سہزار روپے میں نہیں میری جان نہیں ہے بس نہیں ہے آپ بول تو نہیں ہے لیکن جائز پیسے مانگو ناراض کی بات ہی نہیں ہے جائز پیسے مانگو کے تو بکے گا نا یہ میرے بھائی ایک لاکھ بیس ہزار روپے مانگ رہا ہے یہ بھائی ایک لاکھ بیس ہزار یہ بولا ہے ایک پندرہ میں دھوں گا تو یہ کام کو درے گڑھا خودو ادھر ہمیں دفنا دو اچھا بھائی دوستو اس پٹی سے ہم تھوڑا سا جو ہے وہ آگے آگا ہیں اور یہاں جو ہے بلکل دیوار سے آخر آخر سے پہلے پہلے کچھ بکرے کھڑے ہوئے تو دیکھتے بھائی یہاں کی کیا ریٹ اپ ڈیٹ اسلام علیکم بھائی اس بکرے کے کیا پیسے بھائی ہاں ہاں یہ بکرے کے کیا پیسے سا جتنا سوچ رہے ہو تم ایک ساٹھ ایک ساٹھ ایک ساٹھ کیا نام ہے آپ کا پیر بخش بھائی کہاں سے آئے ہو کتنا مال لے کے آئے ہو ایک سو ساٹھ دینے کے موڈ میں آئے ہو یا مستی کے موڈ میں آئے ہو سیدھی بات تو ساٹھ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روی کی یہ چیز ہے خرچہ ہے یار آپ میری باہ بتاؤ ہم سنو میری سنو میری بات ہم گھر سے یہاں ہے ہمارا خرچہ نہیں ہے ہم اس خرچے پر رو رہے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے اکلے ہو نا ہم یہ گاڑی بھر گئے ہیں بھائی استاد ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپی کی چیز تھوڑی کیا میں تم سے بیعث کروں میں پیچھے بھی پھٹا کر گیا ہوں داتوں میں کیا یہ لاکھ روپے کا داتوں میں دانت دکھاؤ اس کے داتوں میں دو ہے چار چار دانتوں میں بکرا جو ہے وہ چھار ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے بھائی فائنل فائنل کتنے میں دینے بلکل آخری اخری دیکھنے وال کے لیے بتاؤ ذرا گنتائش کر کے بھائی اتنے میں چھوڑنا ہے ایک دماغ ہوتا نا بندے کا یار میں اتنے دماغ بنا کے آم مجھے اتنے میں چھوڑنا ہے اب آپ نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار بھولن میں بیٹھ کے دکھا رہے تھا بھائی یہ بچہ ہے دانتوں میں چار ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپس کی ڈیمانڈ ہے ہاں بھئی کتے پہ دینا ہے فائنل فائنل آخری آخری ڈیڑھ لاغ روپے یہ ایمان داری کیوا بتاؤں خیر چلو تم مجھے دوسرا بچہ بتاؤں پھر میں تمہیں بتاؤں یہ جوڑی کے پیسے بتاؤں یہ دونوں جوڑی کے جوڑی کے وہ دوسرے بھائی کے تمہارے پاس کوئی جوڑی نہیں کھڑی بھی بتاؤں جوڑی دکھاؤں کون سی جوڑی کھڑی جوڑی کے بتاؤں کیا پیسے ہیں جوڑی کے بتاؤں دونوں جوڑی کے پیسے بتاؤں کیا پیسے جلدی بتاؤں کمپیٹر لگایا ہے دماغ میں کچھ فائل وائل ہے ایک تیس جوڑی کے اور سنگل کے سنگل کے پانتیس ساتھ تمہیں تنا سوچ کی ہو رہے ہو کوئی مطلب کیا مسئلہ کوئی پریشانی چیز تمہاری اس میں بھی سوچ رہے ہو تم ایک لاکھ تیس ہزار پر تم نے مانگے دونوں بچوں کے ایسے یہ داتوں میں کیا ہے دو ہے داتوں میں دو دو ہیں یہ کتنے میں دینا ہے بالکل فائنل فائنل آخری آخری بالکل فائنل فائنل کیا میں نے اتنے میں دے کے جانا ہے یہاں سے اس کے بغیر میں نہیں جاؤں گا یا واپس لے جاؤں گا ایک لاکھ بیس ہزار بار برنا اگر ایک لاکھ بیس نہیں ملے تو واپس چلے ہوگے لئے کہ وہ نصیب ہے بھائی یا نہیں پھر بھی ایک بندے نے دیماغ سوچا ہوتا ہے کہ یا میں اتنے میں دے دوں گا یہ وہ نصیب ہے یا یہ کہ کونسی بات کر رہے ہو یا میں تو آپ کو پوچھ رہو نا آپ کو بتاؤ گا نا آپ بتاؤ گا بھے کوئی دیکھنے والا آیا گا وائرام اتنے میں کھائے گا ایک بیس آپ کا نام کیا تھا بھائی پیر بکش بھائی برا نہیں ماننا میری بات کا ایک باہ بتاؤں اگر یہ ریٹ کرو گے نا بکرا یہیں کھڑا رہا جاگا یہ بکرا یہیں کھڑے رہا جائے گا ایک بیس میں دوں گا یہ ساٹھ ساٹھ ہزار روپے کے کون لے گا یاری بکرا اللہ کے بندے خیال کرو کچھ یہ قربانی کی چیز ہے یہ کوئی اللہ کا بندہ تم قربانی کر رہے ہو بھائی اس میں خرچ ہے یہ جو پلات ہے نا پنچہ دیڑھلا کا پلات ہے اب ایک باہ بولو تو نہیں آیا کرو منڈی بیشنے جب اتنے اتنے کا پلات ہے وہیں بیج دیا کرو روزی ملتی ہے تب ہی آتے ہو نا اب بتا اب اب کون غلط اچھا بھائی ایک بھائی کے پاس اور آئے ہم ان کا جو ہے وہ جانور تو منفرد ہیں ہی لیکن ان کا جو نام ہے نا وہ بڑا منفرد ہے کیا نام بتایا بھائی آپ نے اپنا تسن تسن تو بھائی آپ میں اپنی زندگی میں جو ہے وہ پہلی بار بھائی کوئی ایسا نام سنے تسن بھائل بھگروں کی ریٹ کی اپ ڈیٹ لیتے ہیں کہ بھائی کیا ریٹ اپ ڈیٹ ہے کیا کس حساب سے یہ پٹھے کے پیسے مانگ رہے ہیں بھائی اس کے کیا پیسے ہیں یہ جو بچہ کھڑا ہے جی یہ والا ایک لاکھ روپے اچھا جی داتوں میں کیا حضرت یہ داتوں میں دو ہے ابھی بنا ہے ابھی ہوا ہے سر جی بلکل فائنل فائنل کتنے میں دین آئی ہے فائنل فائنل بتایا ہے سر جی میں تو آج میرے تو پہلا دینے منڈی کا میں تو انشاءاللہ آپ کو روزی ملوں گا دوسرے بھی دوسرے بھی پوچھا ہوتا جی بلکل چلیں بارال تسن بھائی ایک لاکھ روپے آپ نے اس کی ڈیمانڈ کر دی داتوں میں یہ ابھی تازہ تازہ دو ہوا ہے اللہ تعالی آپ کی روزی برکت دے آپ کو بچھ رہا ہوگا تو آپ بلکل دیں گے بارال تو میں نے بھائی آپ لوگ کو ایک ریٹ کی اپ ڈیٹ دکھاتے ہیں بھائی ایک لاکھ روپے بچے کے مارے